بیمہ پالیسی یا لائف انشورنس یا کسی جائدات کا انشورنس جیسے گھر کو بیمہ کرنا کاری کو یا کوئی اور جائدات ہے اس کو یہ بزات خود بیمہ جو پالیسی ہے اگر جیسے پالیسی خریدی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں سالہ نہ ماہ نہ یا جس مدت کے مطابق ہو کوئی رقم کمپنی کو دیا جاتا ہے اور اس رقم کی ادائیگی کے بعد جو معاہدہ آپس میں تے ہوتا ہے اس کے مطابق اگر فرض کیجئے ہم ایک مثال کے ذریعے سے بیان کریں گے کہ لائف انشورنس میں اس شرط کے ساتھ کہ جی اگر اس مجھے کوئی حادثہ ہوا واقعہ ہوا میں فوت ہو گیا یا مجھے نقصان ہوا تو کمپنی میرے ورسا کو یا مجھے اتنی رقم آدھا کرے گی اس کے لیے میں سالانہ بنیادوں پہ اتنی رقم کمپنی کے لیے کمپنی کے پاس جمع کرواتا رہوں گا تو یہ خود ایک معاملہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس میں یہ شرط رکھی جائے کہ میں اتنے پیسے سالانہ بنیادوں پہ جمع کرتا رہوں گا آپ لوگ اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے اتنے پیسے واپس کریں گے تو یہ صورت درست نہیں ہوگی لیکن اگر کمپنی میری مثال کے طور سے حفاظت کرے گی کمپنی میری جائدات کی حفاظت کرے گی یا کمپنی میری جائدات کی فرض کرے میرے گھر کے جلنے کی صورت میں یا سیلاب میں خدا نخواستہ بہنے کی صورت میں مجھے نقصان ہونے کی صورت میں کمپنی میرے نقصان کا اضالہ کرے گی اور میں اس کے اسی نقصان سے بچنے کے لیے میں سالانہ یا مہانہ اتنا پیسہ کمپنی کو دیتا رہوں گا تو یہ معاملہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سٹیٹ لائف معاشی تحفظ اور خوبصورت پیغام ہے لائف انشورنس پالیسی اس وقت کی جاتی ہے جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ضرورت بیٹی کی شادی بیٹے کی آلہ تعلیم برماری مازوری موت یا ریٹائرمنٹ کے وقت پڑتی ہے میں یوں کہوں گا جس طرح زندگی میں اچھا لباس اچھی رہائش بہترین گاڑی اور اچھا طرز زندگی ضروری ہے اسی طرح سٹیٹ لائف انشورنس بھی ہر گھر کی ضرورت ہے